پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اوگرہ کی جوانب سے وزارت خزانہ کو سمری بھیجوا دی گئی تھی جس میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت بیس روپے اٹھتر پیسے کم کرنے کی سفادش کی گئی تھی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل تیس روپے چورانوے پیسے اور لائٹ ڈیزل چوبیس روپے ستاون پیسے جبکہ متی کا تیل چوالیس روپے ستاعت پیسے سستا کرنے کی سفارش کی گئی تھی وزارت خزانہ نے پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے اعلان کردہ پیٹرول مصنوات کی نئے قیمتوں کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں ستائیس روپے پندرہ پیسے مٹی کا تیل تیس روپے ایک پیسہ فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل پندرہ روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوات کی بے قدری پاکستان میں مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے بڑی خوشکبری لائی ہے حکومت نے پیٹرول پندرہ روپے فی لیٹر سستا کر دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کا بوش سب سے زیادہ مزدور طبقے پر پڑا احساس پروگرام کے تحت دو سو ارب کا پیکج دیا چاہتے تو فنڈز کی تقسیم اپنی سیاسی پارٹی کے ذریعے کرتے لیکن ایسا نہیں کیا ہم ایک شفاف میکنیزم بنا رہے ہیں ہم نے کچھ انڈاستریز کھولی ہیں لیکن ایسو پی سخت بنا رہے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو عمران خان کی جو بھی پولیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدوری رائے انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے دو سو ارب کا پیکج دیا پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے لیے کے ذریعے بارہ ہزار روپے اس ان مزدوروں تک ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے اورگنائزد عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں جن کی کی سنتیں ہیں جن کی کی کاروبار ہیں ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخائیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراد دیں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں اور وفاقی حکومت صرف پالیسی گائیڈ لائن دے سکتی ہے ہم نے توازن قائم کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سب کچھ بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں یہ والا فارمولا نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی ناکام ہو گیا ہے سندھ حکومت کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے ملک کی بقا انفرادی یا صوبائیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مل کر چلنے میں ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں چاہے وہ انڈسٹریو انکلوڈنگ انڈسٹریز کا جو سبجیکٹ ہے یہ سارے ڈیوالڈ سبجیکٹ ہیں صحت کا سبجیکٹ ڈیوالڈ ہے لیکن ہماری جو فیڈل حکومت ہے ہم تو ایک پالیسی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے کس طرح اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل سب کچھ بند کر دیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں آپ خود بتائیں کہ یہ والا جو فورمولا ہے یہ فیل ہو گیا ہے نصر پاکستان میں کئی اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی یہ فیل ہو گیا ہے تو ہم نے پرائیم میریسٹر کی ایک ہی کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور سوچ تھی کہ وہ انہوں نے پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ ہم مکمل لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے وفاقی وزیر اطلاق سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ مکمل لاگ ڈاؤن کا فورمولا پاکستان سمیت کئی ممالک میں نکام ہو گیا ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان اپنے ایک بیان میں ظلفی بخاری نے کہا کہ کرونا کے باعث فضائی آپریشن موتل ہونے کے بعد بیرون ملک فسے ہوئے پاکستانیوں کے واپسے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور جلد ہی ہر ہفتے سات ہزار پاکستانیوں کو واپس وطن لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد بیرون ملک کام کرنے والے جن پاکستانیوں کو رخصت پر بھیج دیا گیا تھا حالات میں بہتری آنے کے بعد ان کی نوکریوں پر واپسی کو یقینی بنایا جائے ظلف بخاری نے کہا کہ پاکستان پر خلیجی ممالک کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو واپس بلائیں عرب ممالک میں اکیس ہزار پاکستانی نوکریوں سے محروم ہو گئے معاونے خصوصی ظلفی بخاری کہتے ہیں پاکستان پر خلیجی ممالک کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی امریکہ کلیے برائی راست پروازوں سے متعلق امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے ایک ماہ کے دوران ایک درجن پروازیں چلا سکتا ہے سی اے او پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک نے پشتے ہفتے بازابتہ درخواست دی تھی پی آئی اے نے کبھی برائی راست امریکہ کی پروازیں نہیں چلائیں پی آئی اے کا امریکہ آپریشن برائی راست پروازوں کی اجازت نہ ہونے کے باعث یورپ یا برطانیہ کے ائرپورٹ سے سیکیورٹی کلیئر ہو کر جاتی تھی ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے برائی راست پروازوں کی اجازت ملک کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری حکومتی پالیسی اور پی آئی اے کے سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کی اقاس ہے وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی طور پر امریکہ پروازیں چلانے اور وہاں فسے پاکستانیوں کو جلز جل واپس لانے کے لیے اقدامات کیے پی آئی اے کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ برائی راست پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی ترجمان پی آئی اے کے مطابق وزیر اعظم نے ذاتی طور پر امریکہ پروازیں چلانے اور وہاں فسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے ہیں بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی محلک مرس کرونا وارس کے وار تیزی سے چاری ہے پاکستان میں کرونا وارس نے مزید چوبیس زندگیوں کے چراخ گل کر دیئے علاوہ عظی ملک بھر میں کرونا وارس کے مزید تین سو چوالس تائے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے سینئر صحافی آمر زیا کا کہنا تھا کہ کرونا وارس کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وبا کے معاشی اور معشرتی اثرات بھی ہیں کرونا نے صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں طرز زندگی بدل کر رکھ دیا ہے کرونا پاہرے زاہرے پینڈیمک ہے پوری عالمی وبا ہے اور اس کے ہماری زندگی کا ہر شعبہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اس کے بہت زیادہ ایک تو لوگوں کی صرف کا مسئلہ ہے جو بہت بڑا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ معاشی اور معاشرتی اور سماجی اثرات بھی ہیں جو آپ کو صرف پاکستان سے ستار پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر آئیں گے کہ آپ کا ساتھ زندگی جو ہے وہ بدل گیا اور بدل جائے گا آنے والے پاکستان بھر میں موزی مرز کرونا وائرس نے مزید چوبیس زندگیوں کو نگل لیا اس طرح ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعدہ تین سو پچھے آسی جبکہ کیسی سولہ ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان بہنگ میں موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کیا ہے کہ پانچ سے آٹھ مئی تک ہیٹ پیف کا امکان ہے ہیٹ پیف میں پارہ چالیس سے بیالیس ڈگری تک چھو سکتا ہے اس دوران ہوا جنوب اور مغربی جنوب کی سمت سے چلے گی مہک میں موسمیات کے مطابق کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیز ڈگری رہنے کا امکان ہے مغربی سمت سے ہوا بائیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب ترے سٹھ فیصد ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ چار مئی تک گرد چمک کے ساتھ بارش برسانے والا سسٹم موجود ہوگا اس سسٹم کے بعد چار مئی تک سمندری ہوائیں بحال رہیں گی سسٹم کے بعد پورے ملک میں خوشک موسم اپنا اثر دکھائے گا محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کیا ہے کہ پانچ سے آٹھ مئی تک ہیٹ ویف کا امکان ہے ہیٹ ویف میں پارہ چالیس سے بیالیس ڈگری تک چھو سکتا ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان جالی ایکاؤنٹ کیس کی تحقیقات میں اہاں پیش رف سامنے آئے بینامی کا کردار ادا کرنے والے اومنی گروپ کے ڈریکٹر حسین فیصل بادہ ماف کا وابن گئے حسین فیصل نے دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ بینظیر بھوٹو کا پلارٹ دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کامپنی کو منتقل ہوا کلپٹن گراچی میں بخت ٹاور جس پلارٹ پر تعمیر کیا گیا وہ کبھی بینظیر بھوٹو کی ملکیت تھا بینظیر بھوٹو پلارٹ اپنے نام کرانا چاہتی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا بینظیر بھوٹو نے یہ پلارٹ دو کزنز شبنم اور رکسانہ بھوٹو سے خریدا تھا جالی ایکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ وادہ ماف گوا اومنی گروپ کے ڈریکٹر نے اہم راز اگل دیئے بینظیر بھوٹو کا پلارٹ دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا مکار حسین تیگ ٹی وی پاکستان سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے